اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم نے ٹاپکڈ ڈسکس کرنا ہے مونٹیسکیو کے ریلیٹیڈی مونٹیسکیو آن دی سپیڑٹ آف لا مطلب مونٹیسکیو قانون کے بارے میں کیا کہتا ہے لا کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا اچھا مونٹیسکیو کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے ساتھ مونٹیسکیو بھی ہوپس اور آسٹن یہ تینوں جو فلسفر ہیں انہوں نے لا کے کنسپٹ کو کافی زیادہ وائڈ کیا ہے یعنی کہ ان کو کافی زیادہ پھیلایا ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنرل ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ کاز اور ایفیکٹ کے اوپر بنیاد رکھتا ہے مطلب مثال کے طور پر ایک مطلب سوسائیٹی کا دوسری سوسائیٹی کے ساتھ ریلیشن ایک سٹیٹ کا یعنی کہ ایک مین کے ساتھ ریلیشن ایک مین کا ایک مین کے ساتھ ریلیشن ان تینوں چیزوں کے پیچھے یعنی کہ تینوں لوگ یہ کہتے ہیں ہابز آسٹن اور منٹیسیو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے یعنی کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو عمل ہے یہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسک پرنسیپل ہے لا اور جسٹس کا یعنی کہ قانون اور انصاف کا یہ ہمیشہ نیچر کے اندر اگزیسٹ کرتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب بس ایک ایبسٹریکٹ جسٹس ہے ایبسٹریکٹ سے مراد ہے جس کا کوئی موسیرہ ہی نہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی انصاف کبھی ہے ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیسک پرنسیپل ہوتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے لہٰذا مطلب ہمیں انسٹیڈ آف ریلائنگ آن دی آئیڈیا آف لا اگزیسٹی نیچر ہی فائنڈ جنرل ریلیشنشیپ آف کاز اینڈ ایفیکٹ وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ صرف اور صرف فطرت کے اصولوں پر بنیاد کرنے کی بجائے یا صرف اور صرف ایبسٹریکٹ جسٹس کی اوپر بنیاد رکھنے کی بجائے آپ اس چیز کی اوپر فوکس کریں کہ ہر چیز کا ایک جنرل ریلیشنشیپ ہوتا ہے اور اس جنرل ریلیشنشیپ کے پیچھے ایک کاز اور ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہی کاز اور ایفیکٹ جو ہے یہ سپیرٹ آف لا کو جنریٹ کرتا ہے نیچٹ ہے کہ فارمونٹیس کیو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے جو ریلیشن ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے مطلب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جیسے سٹیٹ کا ایک انسان کے ساتھ تعلق ایک انسان کا ایک انسان کے ساتھ تعلق ایک کمیونٹی کا ایک کمیونٹی کے ساتھ تعلق یہ تمام چیزیں جو ریلیشن پیدا کرتی ہیں یہ ایک لا ہوتا ہے مطلب ہر ریلیشن جو ہے وہ ایک لا ہے منٹسکیو اس کو دوسری لفاظ میں کہتا ہے کہ relation and loss are synonymous وہ کہتا ہے کہ تعلقات اور قوانین یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تیسے نمبر پر منٹسکیو کہتا ہے منٹسکیو believes that all knowledge was knowledge of relation وہ کہتا ہے کہ جتنے قوانین اور جتنا علم بھی آج تک پایا کیا ہے وہ علم ہے relation کا وہ کہتا ہے کہ human positive loss formed according to the relative and necessary relation of the society وہ کہتا ہے کہ انسانوں نے جتنے بھی آج تک positive loss بنائے ہیں وہ صرف اور صرف اس کے relationship کی اوپر اور مطلب اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا relation اور اس کا اپنی society کے ساتھ relation ان دونوں کو یعنی کہ عمالگا میٹ کر کے ان دونوں کو mix کر کے اس نے جو آج تک positive loss بنائے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر ہی اس نے بنائے ہیں دوسری طرح وہ یہ کہتا ہے کہ وہ والے last that are formed to regulate a nation are formed پھر وہ کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ یعنی کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ ایک relatives بنے مطلب رشتہ دار پھر اس کے بعد relation بنے society کے اور پھر اس کے بعد relation بنے ایک پوری کی پوری قوم کے تو وہ کہتا ہے کہ according to the genius and environment of the nation وہ کہتا ہے کہ جو بھی مطلب ایک قوم نے جو قوانین بنائے وہ قوانین ایک genius کے اوپر اور ان کی environment of the nation کے اوپر depend کرتے ہیں مطلب مثال کے طور پر کہ پاکستان کے nation کے جو قوانین ہیں پاکستان کی جو قوم کے قوانین ہیں وہ ہمارے کینیڈا کی قوم کی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتے اگر رکھتے بھی ہیں تو زیادہ نہیں رہنے کے رکھتے ہیں کیونکہ ہر وقت ہر جگہ پر ایک جیسا temperature, climate, environment لوگ یا ان کا علم یا ان کا exposure یا ان کے businesses یا ان کی political ایک جیسی نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر جو لا یہاں exist کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ نارتھ کوریا جیسے ممالک میں exist نہ کرتا لہٰذا یہ مطلب according to the genius and environment of the nation لا جو ہے وہ vary کرتا ہے اچھا جی اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ man in a state of nature man in a state of nature کے بارے میں متیس کیو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ man in the state of nature مطلب یہاں پر وہ بات کرتا ہے primitive لوگوں کی ان لوگوں کی جو اس دنیا میں شروع شروع میں آئے تھے جس وقت state کا یا nation کا یا society کا یا family کا concept جو ہے وہ نہیں تھا اتنا زیادہ وہ کہتا ہے کہ جو شروع کا انسان ہے وہ state of nature میں رہتا تھا اور جب وہ state of nature میں تھا تو اس وقت وہ بزدل بھی تھا اور ڈل بھی تھا یعنی کہ اس کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا اور اس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں تھی پھر آہستہ آہستہ naturally طور پر انسان نے کیا کیا کہ اس نے اپنی intelligence کو بڑھایا اور اس انسان نے پھر اپنی بزدلی کو side پہ رکھا اور equality کو بھی side پہ رکھا اور اس نے اپنے آپ کو dominate کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے اوپر یا دوسری یعنی کہ nation کے اوپر اس نے چڑھائی کرنا شروع کر دی اور یوں اس نے the state of war جو ہے یہ اس نے قائم کر دی یعنی کہ جنگی صورتحال اس نے قائم کر دی صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نیشٹ ہے کہ with the passage of time مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو نالی جاتا گیا اس کو پتا چلتا گیا کہ مطلب مجھے کچھ قوانین بنانے چاہیے وہ قوانین بنانے چاہیے کہ جو مطلب انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو کچھ چیزیں سکھائیں اس کو کچھ زندگی کے بارے میں سکھائیں لہٰذا آہستہ آہستہ انسانوں نے positive law جو ہیں وہ بنانا شروع کر دیئے یہ positive law جو ہیں یہ مطلب relationship کے مطابق یعنی کہ ہر ایک تعلقات کے مطابق اس کی تین اقسام بنائی گئی تھی یعنی کہ ان laws کی positive laws کی تین اقسام بنائی گئی ان تین اقسام کے اندر جو پہلی قسم ہے وہ ہے relation between nation and nation اسے کہتے ہیں laws of nation مطلب ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ تعلق جس طرح پاکستان کا انڈیا کے ساتھ تعلق یہ ہے nation to nation law مطلب جسے ہم international law بھی کہہ سکتے ہیں دوسری نمبر پر آئے گا relation between ruler and ruled in a society مطلب جو rule کرنے والا ہے جیسے prime minister اور جو ruler ہیں جیسے عام جنتا مطلب جو ان چیزوں کے بارے میں مطلب society کے اندر رہنے والے یا اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کا آپس میں relationship اس کو کہتے ہیں political loss اور نمبر تین کے اوپر جو positive law بنائے گے وہ یعنی کہ relation ہے individual and citizen belonging to a community مطلب جو لوگ اس community میں رہتے ہیں ان کا آپس میں جو تعلقات بنے یا جو قوانین بنے ان کو کہتے ہیں civil loss یعنی پہلی قسم بنی international law پھر بنی political law اور پھر بنی civil law اب یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب جو پہلی قسم ہے international law وہ کہتا ہے کہ international law جو ہے یہ ساری nations کے لیے common ہے مطلب ظاہری سے بات ہے کہ جو جنیٹی نیشن الارگنزیشن اگر کوئی law implement کرتی ہے تو مطلب کوئی universal law جو ہے وہ سب پہ implement ہوتا ہے تمام ممالک کے اوپر چاہے وہ جنگ کے مطلق law ہے چاہے وہ سمندری حدود کے مطالق law ہے ان چیزوں کے مطلق تو وہ ایک universal law ہوتا ہے تمام ممالک کے لیے لیکن جو political laws ہوتے ہیں اور جو civil laws ہوتے ہیں یہ ایک نیشن سے دوسری نیشن پر ویری کرتے ہیں اب یہاں پر جو political laws ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں according to the character of people مطلب لوگوں کے کردار کے مطابق جو ہیں جو political laws جو ہیں یعنی کہ ایک رولر اور رول کرنے والی society جو ہے ان کے درمیان جو law بنائے جاتے ہیں وہ according to the character of people بنائے جاتے ہیں لیکن جو civil laws ہوتے ہیں وہ topography یعنی کہ اس ملک کی جیوگرافی کے مطابق climate کے مطابق اس کی population کے size کے مطابق اور وہاں کے مذہب کے مطابق جو ہیں civil law کو create کیا جاتا ہے تو یہ ایک سام جو ہے مطلب اس نے بیان کی تھی man in the state of nature کے اندر مزید آگے نیکشٹ منٹیس کیوں کہتا ہے کہ state of nature کے اندر مزید آگے وہ کچھ الفاظ بیان کرتا ہے کہ جب man یعنی کہ state of nature سے باہر نکلا تو اس وقت اس کی کیا صورتحال تھی وہ کہتا ہے کہ جو اس کی مثال ایسے یہ ہے کہ جو جانور ہیں مطلب جو عام ہمارے عیرت کے جانور ہیں یہ natural laws کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف sensation ہے اور وہ sensation کی بنیاد کی اوپر آپس میں united رہتے ہیں لیکن انسان جو ہے لیکن جو animals ہیں وہ positive laws اپنے اندر develop نہیں کرتے جو کہ انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ animals کے پاس knowledge نہیں ہوتا لہٰذا جو انسان ہے اس کے پاس natural law بھی ہے اور اس کے پاس positive law بھی ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے یعنی کہ experience ہے اور وہ آہستہ آہستہ state, nature اور اس طرح community کے relationship کو define بھی کر سکتا ہے پھر آتی ہیں kinds of law مطلب law کی اقسام کون کون سی ہیں یہاں پر منٹیس کیو کہتا ہے کہ جو individual ایک state کے اندر رہتا ہے وہ مختلف قسم کے یعنی کہ دو مختلف قسم کے جو laws ہیں اس کو face کرنے پڑتے ہیں پہلا جو law ہے وہ ہے natural law natural law جو ہے یہ خدا کی طرف سے بنایا گیا law ہے جس کے اوپر جانور بھی عمل کرتے ہیں جس کے اوپر انسان بھی عمل کرتے ہیں پھر آتے ہیں positive laws positive laws جو ہیں یہ وہ والے قوانین ہوتے ہیں پھر آئے ہیں positive laws کو ہم man made laws بھی کہہ سکتے ہیں اب positive law کی آگے جو کتنی زیادہ اقسام ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں منٹیس کیو یہ کہتا ہے کہ انسان کو جیسے جیسے اپنی انٹیلیجنس کا realize ہوتا گیا وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو natural اور positive law دونوں کے ساتھ ملا ملا کے اپنی زندگی کو govern کرتا گیا یعنی کہ اپنی زندگی کو ان دونوں قوانین کے مطابق جو ہے وہ چلاتا گیا لیکن جو positive law ہے یہ آگے مزید اس کی جو characteristics ہیں وہ اور آگے differentiate ہو گئیں مثال کے طور پر positive law کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کو انسان نے خود بنایا ہے یعنی کہ positive law جو ہیں یہ انسان کی پیدائش ہیں نمبر دو کے اوپر یہ مطلب particular اور precise institution یہی جنہیں positive law جو ہیں وہ ایک particular یا precise جو institution ہوتا ہے وہ اس کو بناتا ہے جس طرح اس کو ہم legislator کہتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر Senate اور National Assembly جو ہیں یہ دونوں legislator ہیں اور ان دونوں اداروں نے مل کر یعنی کہ مختلف قسم کے positive law جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بنائے ہیں نمبر تین کے اوپر ہے positive law جو ہوتے ہیں وہ universally applicable نہیں ہوتے یعنی کہ یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک ان کے اوپر عمل کرے یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک state کے اندر وہ applicable ہیں تو وہ ہر state کے اندر applicable ہوں یہ چیز ایسی نہیں ہے نمبر چار کے اوپر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک community accept کرے لیکن دوسری community ان کو accept نہ کرے اور نمبر پانچ کے اوپر یہ ہے کہ یہ positive law جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ change بھی ہو سکتے ہیں یہ لوگوں میں growth اور development کو بھی promote کرتے ہیں یعنی کہ جیسے جیسے development اور growth ان کے ذریعے ہوتی جائے گی یہ اپنے آپ کو amendment جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے اب آتی ہے ان کی division کی یعنی کہ positive law جو ہے وہ ان کی division کیا ہے division ہم نے پہلے یعنی کہ پیچھے discuss کر لی تھی یعنی پہلا ہے international law international law جو ہے وہ ایک state کا دوسری state کے درمیان جو relation ہے اس کو define کرتا ہے تاکہ امن قائم کیا جا سکے اور جنگوں سے بچا جا سکے یعنی کہ laws of peace and war between two states یعنی between different states نمبر دو کی اوپر جو division ہے positive law کی وہ ہے political law political law جو ہے یہ ایک individual کا ایک state کے ساتھ relationship کو define کرتا ہے مطلب ایک اکیلا انسان ایک state کے ساتھ کس طرح کا relation بنا کے رکھے گا اور نمبر تین کی اوپر آتا ہے civil law civil law جو ہے یہ relationship define کرتا ہے between an individual between difference individual مطلب ایک society کے اندر ایک community کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان جو relation ہے اس کو civil law کہتے ہیں جس طرح مثال کے طور پر criminal law of code of conduct اس طرح کے جو قوانین وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں civil law میں اچھا جی نیکس جو ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے منٹیسکی as the اریسٹوٹل of 18th century منٹیسکی کو ہم کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ 18th century کا اریسٹوٹل اس کو کہہ سکتے ہیں was inductive and historical method مطلب جس طرح اریسٹوٹل جو ہے اریسٹو جو ہے وہ اپنی تحریر کے اندر اپنی تھیریز کے اندر جو ہے inductive اور historical method کو فالو کیا کرتا تھا سیم اسی طرح جو ہے منٹیسکی بھی ان چیزوں کو فالو کرتا ہے اس کے علاوہ منٹیسکی جو ہے وہ بہت زیادہ deeply interest لیتا ہے in practical political activities یعنی کہ وہ باتیں کرتا ہے جو practicable ہوں جن کو ممکنہ طور پر زندگی میں implement کیا جا سکے یا وہ ممکنہ طور پر باتیں جو ہے وہ digestible ہوں مطلب وہ practicable ہوں بالکل اریسٹوٹل بھی جو ہے وہ بھی ایسے ہی باتیں analytical reasoning کے طرح وہ کیا کرتا تھا نمبر دو کے اوپر جو ہے like اریسٹوٹل he pays attention on influence of physical environment اریسٹوٹل کی طرح یہ بھی کہتا تھا کہ جو physical environment ہوگا کسی بھی state وہ اس کے لوگوں کے اوپر اور ان لوگوں کے social institution کے اوپر کافی زیادہ impact کرے گا مثال کے دور پر اگر ایک state ہے تو اس کا علاقہ یعنی اس کی territory اس کی population اس کا climate اور اساتھ اس کے neighbors یہ ساری چیزیں یہ impact کریں گے یہ جو physical environment یہ سارے impact کریں گے لوگوں کی زندگی کی اوپر اور جو institution وہ بنائیں گے ان کے اوپر یہ کافی چیزیں جو ہے وہ impact کریں گے لہذا اریسٹوٹل کی طرح منٹیس کی بھی ان چیزوں کا قائل تھا پھر نمبر تین کے اوپر آتا ہے لائک اریسٹوٹل basic types of government اریسٹوٹل کی طرح وہ بھی basic types of governments کو recognize کرتا منٹیس کی جو ہے مثال طور پر aristocracy democracy monarchy pirani یا plautocracy یا اس طرح باقی مختلف قسم کی governments ہیں ان کے اوپر دونوں جو ہیں ان basic governments کو recognize کرتے لہذا ہم اس بنیاد کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں یہ اٹھار می صدیقہ اریسٹوٹل ہے نمبر چار کے اوپر ہے کہ جو fundamental types of constitution ہیں وہ same ہوتی ہیں مثال طور پر وہ کہتا ہے کہ کسی بھی انسان کی development کے لئے اس state کا یا اس ملک کا constitution ہوگا وہاں پر fundamental rights سب کے same ہوں گے مثال طور پر ان کے آئین کے اندر expression of speech ہوگی freedom of expression ہوگا freedom of press ہوگا freedom of opinion ہوگا freedom of association ہوگی at extra یعنی یہ تمام چیزیں جو fundamental types ہیں جو fundamental rights ہیں یہ تمام constitutions میں same ہوں گی لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کا impact ہوگا وہ وہاں کی local conditions کے اوپر depend کرے گا ان کی government جو ہے ان کو کتنی اجازت دیتی ہے ان قوانین کو enjoy کرنے کی تو یہ چیزیں وہ different ہو سکتی ہیں مطلب same بھی ہو سکتی ہیں لیکن different بھی ہو سکتی ہیں پھر ہے نمبر پانچ کے اوپر like Aristotle he also stated that the constitution of a state determines the life and character of the people Aristotle کی طرح مطلب منٹیس کی بھی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سٹیٹ کا جو آئین ہوتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کی زندگی اور وہاں کے لوگوں کے کردار جو ریفلیکٹ کرتا ہے مطلب جس طرح کا آئین ہوگا جتنی آئین آزادی دے گا ان لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کی اس کے مطابق ہی لوگ جو ہیں اپنے کردار کو develop کریں گے لیکن اگر ان کے constitution کے اندر تبدیلی آتی ہے تو ان کی جو ریاست ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی مثال کی طور پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پر ڈیکٹیٹرشپ تھی اور پھر وہاں پر دیموکریسی آ جاتی گیا تو ظاہر اس بات ہے اس ریاست کے جو معاملات ہیں یا انسٹیٹیوشن ہیں وہ فارن پالیسی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ آئے گا اور یہ چیز جو ہے اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اگر لوگوں کے کردار کے اندر تبدیلی آئے گی اگر سٹیٹ کے اندر اس کے کانسٹیوشن میں تبدیلی آئے گی تو سٹیٹ میں بھی تبدیلی ضرور آئے گی لہٰذا ہم ان باتوں کی بنیاد پہ اریسٹوٹل کو اٹھارمی صدیقہ رستو کہہ سکتے ہیں تو آج کے لئے انشاءاللہ باقی ہم نیشٹ ویڈیو میں دیکھیں کہ اسلام علیکم